سلام علیکم ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل کوکنگ ویدائی شاہ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردستی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک بردن لے لی ہے تین میں نے آلو جو ہیں وہ بوائل کر لیں گے آلو کو میش کرنے کے بعد ایک بردن میں شیفٹ کروں گی اور اچھے سے ان کو میش کر لوں گی آلو کو میش کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس لئے ریسپی ایک ساتھ جڑے رہیے گا یہاں میں نے برد کے جار سلائس لے لی ہے ان کو مکسن جگ کے اندر میں ایڈ کر کے ان کے برد کرمز جو ہیں وہ بنا لوں گی تو یہ دیکھیں جی اس کے میں نے برد کرمز بنا لی ہے وہ میں آلو والے مکسر کے اندر اس کو ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی کچھ سپائسیز جو ہیں وہ میں ایڈ کروں گی آپ سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں یا میں نے ہاف چمچ کٹی لال مچو ہے وہ ایڈ کی ہے ہاف چمچ بنا کٹا ہوا زیرہ اس میں ایڈ کروں گی ہاف چمچ میں نے اس میں چکن پاوڈر ایڈ کی ہے ہاف چمچ پیسا ہوا ہشک دنی ایڈ کروں گی ہاف چمچ سے تھوڑا کام میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں دو جھٹکی کے قریب حلدی پاوڈر ایڈ کروں گی تمام سپائسیز جو ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیں گے اب اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی ہاتھوں کی مدد سے میں آپ مکس کر لیں یا کسی سپون کی مدد سے جس طرح آپ کو بیسٹ لگے تو یہاں اچھے سے اس کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آگے کیا کرنے ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں دیکھیں جی ہمارا مکس جو ہے وہ ریڈی ہو چک ہے تو اس طرح میں درمیانے سائز کا جو ہے وہ پیڑا اس کا اٹھاؤں گی تو اس طرح اس کو اچھے سے بائنڈ کروں گی رول کرنے کے بعد پھر میں اس کے کباب کی شیپ جو ہے وہ دے دوں گی تو یہ دیکھیں جی ہمارا ایک کبابان کے ریڈی ہو چک ہے تو اس طرح تمام جی میں بنا لوں گی بنا کے ایک برطن میں شفٹ کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کی کوٹنگ جا وہ ہم تیار کرتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے کہ آپ ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کیا کریں سٹیپ با سٹیپ ہار چیز کو نوٹ کیا کریں تو یہاں میں نے برطن لے لیا ہے ہاف کپ میں نے اس میں بیسن اٹھ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی تقریباً دو چھٹکی کے قریب کٹیو لال مرچ اور دو چھٹکی کے قریب میں اس میں نمک اٹھ کروں گی اور اچھے سے پانی کی مدد سے اس کا مکسر جو ہے وہ ریڈی کروں گی اس کو تھوڑا سا ٹھیک خام رکھیں گے تو مکسر ریڈی ہو چکے اس میں تھوڑا سا سبز دھنیاں اٹھ کریں گے جسے لک بہت ہی اچھی آئے گی تو یہاں اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے کوکنگ آل راکھ لیا گرم کرنے کے لیے جیسے یہ آئل گرم ہوگا تو پھر میں نے جو ابھی بیسن والا مکسر ریڈی کیا اس کے اندر یہ میں آلو کے سنیکس رکھوں گی اور ان کو اچھے سے کوٹ کروں گی کوٹ کرنے کے بعد میں آئل کے اندر ان کو فرائی کر لوں گی تو بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈو بیک مجھے ضرور دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ریسپی کان کان سے واج کر رہے ہیں تو آپ میری ریسپی کو ٹرائی کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی مجھے کمانٹس بیک میں ضرور بتائیے گا تو یہاں دیکھیں جی اس کو فلپ کرتے ہیں ہلکا سا اس پر کلر آ چکا ہے تو اب اس کو میں فلپ کرتے ہوں اسی طرح ایک دو دفعہ اس کو فلپ کر کے میں فرائی کروں گی بہت ہی زبردست سا اس پر کلر آ چکا ہے تو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اور فائنل لوک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے آلو کے جو کٹلس ہیں فائن کے ریڈیو چکے ہیں بہت زبردست سی لوک آئی ہے اور بہت کمال کے بننے ہیں تو یہ توڑ کے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کے اندر سے لوک کیسی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا حیار کیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ